رحمت العالمین نے اپنی رحمتنا نظر فرما جر بزرگ اس جہان فانی تکل گئن جوار عالی یاسین عطا فرما حاضرین اعداداری دا اکے قدم اکے کاوش میرے مالک عبادت شمار فرما بانیام دے دکھ دورم شفاعت محمد و عالی محمد نصیف فرما معاشر دے دہار دا ہمار بنجا باران دا ہوئے آتا سانگونے گاران دا ہوئے میرے مالک ساڑے حقیقی وارستہ زہو جلد فرما بزرگ مرہمین دی برندی درجات و عصف فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا رب الحسین بے حق الحسین شیع صدر الحسین بے زہور الحجت دعائیں دی کبولیت و آستے بابا زی برند سلوات جیب و نار تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رجیبا یا رسول اللہ نار حیدری یا علی رہ السلام حسینیت زندہ باد یدیدیت مردب آزور محمد و علیہ و لندہ سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و حواستق السادقین اِنَّا دِینا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات سارے مل کے پڑھو اللہ اللہ صلی اللہ محفر دانے محفر آباد السلامت رہو میں بزرگان عزیزان دے سامنے قرآن کریم دیئے قیتِ کریمہ تلاوت کرندہ شرفہ سب کی طرف فرمان ہے مالک رب العزت دا جو دین میں اللہ دن ازدیک اسلام بھڑی زندگین در دارہ دو میں آباد السلامت رہو دین اللہ دن ازدیک اسلام اللہ رب العزت جڑھے اپنے تین دے ہاتھی بڑا کے اس جہانج بھیجن اُس خارے دے سارے ہاتھی معصوم وین آلم وین عزت آئے شریفہ و نور وین اے ہون ایک کت دیواری نہ دھان نال میرے تھوڑا تھوڑا بھولنا پھولنا ہے آباد السلامت رہو معصوم ان عالم ہن نور ہن معصوم کیوں ان عالم کیوں ان نور کیوں ان اے باد دی گفتگوے ذکرہ سی اسی عام حساب جے سمجھ دیا ہے جو معصوم ہونا عالم ہونہ نور ہونہ انہاں دی فضیلتیں اسی ان جے سمجھ دیا ہیں جو معصوم ہونہ عالم ہونہ نور ہونہ اینا ہستیاں دی فضیلتیں اینا ہستیاں دی فضیلت نہیں بسم اللہ سید معصوم ہونہ عالم ہونہ نور ہونہ میں گزارش کیتی ہے اینا ہستیاں دی فضیلت نہیں فضیلتہ انہانیہ ہو رہے ہیں اے انہان دی فضیلت نہیں اے اللہ دی ضرورت ہے اے اللہ دی اللہ دی دین دی ضرورت ہے جو جسمو ہاتھی بنا کے بھیجے ہو معصوم ہوئے عالم ہوئے نور ہوئے اچھا معصوم کیوں ہوئے ساتھ لفظیں بلکل مختصر مختصر معصوم دی ضرورت کیوں ہوئے معصوم دی ضرورت دنیا ہے انت دین اس واسطے جو اے جڑی ہستی ساتھی حادی ہوئے اس ساتھے اور اس مالک دے درمیان وسیلہ بڑھنے جڑا درمیان اس وسیلہ ہوئے اس ساتھے اور مالک دے درمیان اس دا معصوم ہونا اس واسطے ضروری ہے کہ جے اگر اووی ساتھے آرہ ہوئے پھر وسیلہ نہ بڑھ سی اسی گنے گا رہے ہیں ساتھے گناہ اس وسیلے دے ذریعے مالک بخشنے انجھے گا لے اگر اووی ساتھے ہار ہویا تو وقت او دے ہومن دا تفیدہ ہی کھوئی تا عبادہ سلامتوں اس واسطے جڑا درمیان اس وسیلہ ہے جس دے ذریعے سکدین دی تبلیغ کیتی جا رہی ہے اسی حدایت حاصل کر رہے ہیں اس دا معصوم ہونا اس واسطے ضروری ہے ادو سن حدایت کرنی ہے ادو ساڑے گناہ بخشوانے نہ اس واسطے ضروری ہے جو جڑا حادی ہوئے وہ معصوم ہوئے دوسری بات جڑا حادی ہوئے وہ عالم ہوئے وہ ادہ وڈہ عالم ہوئے جے کوفد کوفد منبرت بے کے دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل انطاف کے دونی وہ دنیا آیا ہوں جو پوچھنا چاندے ہیں جو دھاڑے دل لے چاندے ہیں جو دھاڑے دماغ تیاندے ہیں پوچھو وقت صحیح فرمین دن میں زمین دے رہنالو آسمان دے را چنگ جاننا اچھا یہ بھی بات جڑی ہے گج میں گل کیتی ہے نا بھائے سرکار دی فضیلت نہیں اللہ دے دین دی ضرورت ہے لوگ سمجھے نہیں علی علیہ السلام اپنی فضیلت بیان کیتی ہے جو میں زمین دے رہنالو آسمان دے را چنگ جاننا اے وی سرکار دی فضیلت نہیں میں پیانا اے وی سرکار دی فضیلت نہیں وضاحت کران فضیلت اس واسطے میں نہیں گل دا سرکار فرمایا میں زمین دے رہنالو آسمان دے را چنگ جاننا فضیلت میں عرض پہ کرنا اس واسطے نہیں جو ہر کوئی اپنے گھر دا را چنگ ہی جان دے دا رہنالو آسمان دے را چنگ جان دے عالم ہونا اس واسطے ضروری ہے جو اے ہستیاں ساکو پڑھا میں آنیاں اتھے آکے پڑھن نہیں آنیاں اتھے آکے اے ہستیاں ساکو پڑھنیاں اے ادھو پڑھ کے آن دے انہاں بندیاں دی غلط فہمی ہے جڑے انہاں ہستیاں دے بارے چی خیال رکھ دیں جو پڑھ لکھنا ہے سکتے ہیں پچھے جا ایک مجلس میں گل کی تھی ذہن حاضر میں ایک ایک لفظ دنال سفر ہوندائے ایک ایک لفظ دنال سفر ہووے تے وقت بڑا لطف آندائے انجے گل ہوئی مجلس میں وہی گل زیر بیس آئی بسرکار تے پڑھنا لکھنا جان دے ہی نائے میں آنکھے ہوں تو آن دے پڑھنا لکھنا نائے جان دے تے تساں اپنے باس تے لانت کے دو لکھوائی ہے تساں جے اپنی ساری زندگی واسطے اپنے حق کے لانت لکھا لئیے اوپڑنا لکھنا نائے جان دے تساں کی دو لکھوائی ہے اے دونگل نہیں چوتے ایک گل ہے یا اوپڑنا لکھنا جان دے آئے یا اے مرکو تساں اپنی چلا کی لائیے اوپڑنا لکھنا نائے بھی جان دے تساں تامیل لانت لکھوائی ہے زندگی درازوں میں عالم ہونا ضروری ہے عالم ہونا ضروری ہے کیوں اے ہستیاں ساں کو پڑھا من واسطے آپ اس جاتے آکے پڑھ دیا نہیں ساں کو پڑھا من واسطے مسلمانہ دی تاریخ پڑھو نا تے بڑی عجیب و غریب ہے جو جبریل آیا گارِ حرائج جبریل گارِ حرائج آ کیا کیا حسنین دنان نے پڑھ حسنین دنان نے فرمایا میں کوئی تے پڑھنا آن دے ہی نہیں اے مسلمانہ دی تاریخ ہے میں کوئی تے پڑھنا آن دے ہی نہیں وقت کیا ہویا سرکار میں بخار ہو گیا گھر آئے اگل لمح واقع ہے اچھا اس جاتے پیاد ہے سرکار میں پڑھنا نہیں آن دا جبریل نووے کے حسنین دنان نے بخار ہو گیا سگوہ ہو مولوی جیڑا ممبر تے کھلو کے آدھا ہے نا حسنین دنان نے بخار ہو گیا پڑھنا لکھنا نہیں جان دے اس سے مولوی دے سامنے بددی شرطیں حلوہ سیویاں ایک دو ہور چیزیں بنا کے رکھو اس مہا کو مولوی صاحبے ساڑھا ختم تے پڑھ دے ہو سگوہ ہو مولوی ختم اچھ پڑھ دا پیا ہوندہ ہے واللہ ہو آسے بہو و جبریل و خادمہ ہو و برا کا مرکہ بہو اس جات پڑھ دا پیا ہے جبریل انہوں نے نوکے رہے جبریل نوکے رہے اتھ پیا دن جبریل نوے کے انہوں نے بخار ہو گیا ہے اے پہلے سردار میں جہانے جتھن جنا نوکرن ہوئے کے بخار ہوندہ آباد سلامتوں انہوں نے معصوم ہونا ضروری ہے انہوں نے عالم ہونا ضروری ہے انہوں نے نور ہونا ضروری ہے جیڑیاں شخصیتاں دا سارے فرقیاں وچھو انہوں نے نور ہونا تیمان نہیں نا میں اکثر مجلے سے چاہ دا رہا نا تیرے ہتھر فرقیاں وچھو جیڑے جیڑے بندے دا جیڑا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ پڑھ دا ہے جیڑے بندے دا بھی اس بات ایمان نہیں جنا جو اے نور ہن وہ بھام کلمہ پڑھے تے بھام آج چھاڑ دے ہوئے جس نور نہیں مننا وہ بے شک چھاڑ دے ہوئے کلمہ اے نور ہن اور اس مالک دے نور دا حصہ ہن دیکھو نا جی نقصان تے ہونا دے یہ اس گلچے تو کوئی شک نہیں تیرے ہتر فرقین مسلمان نہ دے حال آجے ہویا پیائے جو ساڑے بہتر فرقین نور نہیں من دے آہ میں جیڑی کلکولیشن کیتی ہے نا میں اس دا ثبوت دینا ہے تھوڑا جا نا میرے نار رلسو میں آکھا ساڑے بہتر میں غلطی نال نہیں آکھا میں اس دیوازات کرنا میں ساڑے بہتر کیوں آکھا ہے ساڑے بہتر ساڑے بہتر میں ایک جات اگلے دن آکھا ہے تو ان آکھا ہے بہ جنابی تُسا ساڑے بہتر کیوں پہ آ دیو میں کہے جناب میں یہ دیوازات عرض کردہ جے میں اے آکھا نا جو بہتر نہیں من دے بہتر نہیں من دے تے سنت اے جماعت کچھ بھی رائن جڑی آکھ سنسی تے من دے ہیں اور واقعی یو من دے بھی ہیں اے بھی گنتی غلط ہو گئی جو بہتر نہیں من دے اچھا جے میں آکھا بس ساڑے ایک اتر نہیں من دے واتی سنی اتراز کر سک دیں سانتے آ دے پہو بہتر نہیں من دے تُس ہی کوئی سارے من دے ہو گلتہ ہی پہنچو نا تُس ہی کوئی سارے من دے ہو دوہڑے ہی تے دھیر سارے مولوی آ دے نا بھئے ساڑے جہل گلتہ ہی پہنچو نا دوہڑیاں جنگیں درازوں میں دوہڑیاں نسلہ آبادوں میں میں اس حواظ سے گزارش کیتی ہے وہ کیسے بندیاں کیا میں گالے اندھی کراں دوہانے ہیران میں کر دے ماں پریشان میں کر دے ماں وہ نہ کیا کر اے میں بلکل جڑی یہ گنتی ہے نا اے میں بھی اندھی کروں ہاں پہلے تُس ہیران ہونا ہے بعد تُس ہی پریشان ہونا ہے اے گلتہ سمجھے چاہ گئی نا جو ساڑے اکتر نہیں بندے ساڑے اکتر تاں بندن اسی سارے دے سارے ٹھیک ہو بھی ہے جڑے علی انوالی اللہ پڑھ دیں اسی سارے دے سارے نا نور منیں اوہ ادھے منن تا ساڑے اکتر بن دیں سارے ساڑے بھی نہیں من دے جسوے سارے نہیں من دے پھر ساڑے اکتر تے نہ ہوئے نا انجھے گلے میں تاں ایک انتی استعمال کی تی ہے ساڑے بہتر ساڑے بہتر سن کے تُساں حیران ہوئے ہو ہون تُساں پریشان اس بات تے ہونا ہے اے جڑی اتلی ساڑے نا اے دے وچوی سارے شیعہ نہیں کوئی سننی نہ دان رلنا چاہیدہ آئے اس گلتے اے بالکل دیکھو نا اوہ اللہ مالک وعدہ اللہ شریک ہے ترتیب ارز کر دیں اوہ مالک وعدہ اللہ شریک ہے نہ کوئی ہو دے جی آئے نہ کسے جی آؤ ہوئے آخری بندے تائیں میں گال چلو میرے تفیدہ ہے یا میں ذکر پہ کر دا ہر بندے دے ہر بندے دے فیدہ دے گال لے اوہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہے توجہ اوہ دے جی آئے کوئی نہیں اوہ بے مثلتے بے مثالے نہ اوہ دے جی آئے کوئی ہے نہ اوہ کسے جی آئے ہے اگہ ہن محمد و آل محمد جے اوہ ہندہ نا جے اوہ کسے جی آئے ہندہ یا اوہ انا جی آئے ہندہ یا اے اوہ دے جی آئے ہندے جے ہندہ اوہ کسے جی آئے نہیں او دے جیا کوئی نہیں جے کوئی او دے جیا ہندہ موڑے نا چودہ ہی چو کوئی ہندہ یا سارے نہ ہو کسے جیا ہے نہ او دے جیا کوئی ہے اے جڑی ہیں چودہ ہستیان اے نا جیا بھی ہور کوئی نہیں اے آپ سے ایک کو جمیں ہوئے انجے ہوئے زندگی در حالت اے آپ سے جک کو جائے آپ سے جک کو جائے او دے جیا کوئی نہیں اے آپ سے جک کو جائے پچھے انان دے جیا کوئی نہیں بندے جے ساخنہ ہیں نا میں نا جیا یا ہو میرے جائن میں منبر تکھ لوگ پیانا چٹے رڑے تے چبل مارنی ہیں اس دا ثبوت ہے جو اسی اسی جڑے آئے انسان ہے اس سے پوری دنیا ہے اسی انان دے جائے کمیں ہو سکنے ہیں جس وے اسی آپ سے جک کو جائے نہیں سبوت ہے اس دنہ قرآن دی آیت پڑھن دی ضرورت ہے نہ حدیث دی ضرورت ہے اے دے جیا کوئی نہیں اے آپ سے جک کو جائے ہیں تریجی جاتے آن دے ہیں اسی اسی انان دے جائے نہیں اے ساڑے جائے نہیں سبوت ہے ہے اسی آپ سے جکیڑا ایک کو جائے ہیں اب آدھو سلامت ہو دھڑیا زندگی درازوں میں جس وے اسی آپ سے ایک کو جائے نہیں پھر سان اکل تو نہیں کام لینا چاہیدہ جو جس حیثیت اسی ہے اسے اوہی اپنی حیثیت ظہر کریے ساڑے بار اچھ مالک کلام مقدس اچھ فرمایا ہے او دنیا یاو سن لو اخرج کم من بطعون موہات کم لا تعلیمون اشیان اے انسان جس میں میں تین پیدا کیتا ہے تو جہلائیں تو کچھ بھی نہیں جاندہ ساڑے بار اچھ پر افرمایا ہے اخرج کم من بطعون موہات کم لا تعلیمون اشیان تو جسے ماد پیٹی چوبہ رائے ہیں تو کچھ نہیں جاندہ ساڑے بار اچھ فیصلائیں اسی کچھ نہیں جاندے اے جڑے چودہ ہن ہناندے نوکر بھی دنیا چامن کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے جاوے سارے ہاتھ بلند ہوئنے چاہیے دن یہ نا چودہ ہن دیتے دور دی گل لے نا یہ نا دا نوکر حیسہ نبی او اس جہانے چاہ کے پیاد ہے انی عبداللہ زندگی در آدھوں میں انہاندے نوکران دا یہ در جائے جسے انہاندے نوکران دا یہ در جائے پھر انسانوں اکل تو کام لینا چاہیے دا شعور تو کام لینا چاہیے دا انہاں جائے اسی کی میں ہندہ پتہ کی یہ بندہ جسے چار جماعتم پڑ جاندہ ہے اے ہون میں نکتہ صرف دوہ دے پڑے لکھے صرف معرفت چیرے وے کیارت کرنا چاہنا جسے ترہے طاقتہ آنے ہیں بندے بابا امجد شاہ جی دعا فرمیسو ترہے طاقتہ آنے پہلی طاقت علم دی طاقت پہلی طاقت علم دی طاقت علم آوے تکبر آندہ ہے علم آوے تکبر آندہ ہے دوجی طاقت دولت دی طاقت دولت آوے تکبر آندہ ہے تریجی طاقت ہے حکومت دی طاقت حکومت دی طاقت آوے تکبر آن دے تقریباً ہی ہو کو جیے دنیا ویچ اے ترائیوے طاقت آئیں چو کوئی ہیک طاقت ہی بن دے جاوے اسے ہی تکبر آن دے جدو تکبر آن دے جڑی یہ بار بار گال کیتی جان دی فلا آلم فلا آلم آلم دا کی میں نے کو جان دے آ اب لیس آلم کوئی نہیں او جڑا ملائکان دی سافج بے ایک پڑ دے رہے ہو جان دے کجنی جے کجنہ جان دے اس کیوں آکھ ہے مٹی چوئے میں آگ کی چوئاں آہا بھاڑی گا زندگی علم آوے تکبر آن دے تے جسوے تکبر آن دے نا باو آمجد شاہ جی اسوے بندہ چبلہ مار دے غور چبر آن جڑی کیا مار دے او دے تا ہی تسی آپ پہنچ وے سو ہیک چبل دی میں نشان دے ہی کردہ علم آوے تے بندہ پہی چبلہ مار دے اے چودہ ساٹھے جہن ہوندوان کھلو کے بولونا چاہی دا جڑی پہی چبلہ بندہ مار دے اے مار دے چودہ ساٹھے جہن اسی چودہ جہن اے پہلے بندہ چبہ مار دے جسوے تکبر انسانے چون دے اسوے چبہ مار دے جدو پچھلے کیارے لگ جان دے مونے نہ چبہ تو مرین دے مونے نہ چھلے کیارے لگ جان دے مین جہان دست ہونا او فیران تو لے کے یزید دائیں یزید تو لے کے یزید دے پیروکاران تائیں او کیڑے تاریخ پڑھو جس چبہ مارین تے من چبہ تو نہیں مریتا پہلے بجیڑا چبہ مار دے جسوے اخیر لے کیارے لگ دے اسو منو چبہ تو مرین دے آبادو سلامت ہو دھوڑ گئے زندگیں درازوں میں سفین دے میدانچ عبداللہ ابن عباس میں کیا کھے سفین دے میدانچ عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس انج سامنے آئے ایک بندہ سامنے آئے عبداللہ فننار کیتا ہے دو جا آئے عبداللہ فننار کیتا ہے دریجہ آئے عبداللہ فننار کیتا ہے چوتھا آئے عبداللہ فننار کیتا ہے پنجمہ بندہ سامنے آئے کائنات دے امیر سڑے عبداللہ واپس آ استاد دے آواز سنو کی شاگرد پچھا مل ہے عبداللہ گے خیمیچ علی امیر المومنین آپ میدانچ اگل دا لطف لبی آئے میرے مولا خود میدان ہے ایک ایک حرفت توجہ رکھ سو لطفہ سن میرے مولا آپ دربار ہے آپ میرے مولا سفین دے میدان ہے عبداللہ پچھے بلا کے خود علی میدان ہے اے ان جیڑا سامنے نا اے جان دائے ہون میرے سامنے علی ہے اے جیڑا سامنے کھڑا ہے اے جان دائے ہون میرے سامنے عبداللہ نہیں ہون میرے سامنے علی ہے پچھے اس واسطے نہیں جا سکتا جو جدہ آیا ہے اس وے آنکھ بیٹھا ہے کوئی ہے جیڑا میرے نہ لڑے پچھے اس واسطے نہیں جا سکتا پچھلے جیڑے پچھلے نہ بیکھنا ہے وہ سمجھ رہے ان کے عبداللہ ابن عباس ہے خیمچ گیا ہے پانی پی کے تازہ دم ہو کے واپس آیا ہے پچھلے سمجھ رہے ان عبداللہ ہے وہ خود جڑا سامنے وہ سمجھ رہے ان پک کے علی ہے میرے مولا فرمایا ہے وار کر اس وار کیتا ہے میرے مولا رد کیتا ہے وط فرمایا ہے وار کر کردہ رہو کردہ رہو وار کردہ رہو وار جدہ وار کر کر کھلو گیا ہے نا اس میں میرے مولا ایدو پہلا وار کیتا ہے لوگاں سمجھے عبداللہ دا وار ہے وار ہویا ہے وہ جڑے پچھے کھلوتے ہیں انہاں سمجھے عبداللہ ابن عباس دا وار خالی گیا ہے چونکہ وہ عبداللہ سمجھ رہے ہیں نظر اللہ نظر حسین توجہ ہو وہ سمجھ رہے ہیں عبداللہ ہے اے جاندہ علی ہے اوہ نہ سمجھے باہر خالی گیا ہے اس تے گھوڑے پیر چاہیا ہے ساراں ڈھٹھا ہی تھے پتہ لگ گئے یہ تے پرباش ہیں اللہ 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 وہ جڑا پچھے لشکر آنا اس سے چھال چل مچ گئی زیادہ بندے آنکھیں نے یہ علی ہے توجہ زیادہ بندے آنکھیں لگ پئے یہ علی ہے تھوڑے بندے آدھے نہیں نہیں عبداللہ ہے انہیں آنکھیں ثبوت دے ہو آدھن ساڑے سامنے کے خیمے پانی پی کے واپس آیا ہے وہ جڑے زیادہ بندے آدھے آئے ہیں اوہ آدھن علی ہے اے آدھن کیوں نے علی ہے آدھن جویں صفائی نالوار ہویا ہے ایک کائنات جالید بھی غیر اور کاری کوئی نہیں چلے جس انداغ ان الوار ہویا ہے اے اللہ دی کائنات ہے صرف علی کر سکتا ہے اصلا سمجھے وار خالی کیا ہے وہ گھوڑے پیر چاہیا ہے تو دا سر ڈھٹھا ہے علی دے بغیر ہو اور کوئی نہیں کر سکتا جس میں پورے لشکر چھل چھل سنیے نا انہوں دے گرو وہ سکتے کی روا بنایا نہیں وہ جڑے زیادہ لوگ آئے وہ سکتے کی روا مکاما وہ سکتے جتنا لشکر سارا مل کے حملہ کرے جتنا لشکر سارا مل کے اکٹھا حملہ کرے ایک قدم بھی پچھے ہٹے پھر عبداللہ لشکر پچھے ہٹے پھر علی سارا لشکر حملہ کرے ایک قدم بھی پچھے جاوے پھر عبداللہ لشکر ہی پچھے آوے پھر علی سارے لشکر پروگرام بنا کے حملہ کی تا اے سارے ٹرپے اے چوگر دعائے میرے مولا صرف اپنی آباس ہمیٹی ہائے ہائے علی سارے چوگر دعائے میرے مولا صرف اپنی آباس ہمیٹی اے ہور قریب ہوئے علی تلوار بلنگ کی تھی اے ہور قریب ہوئے حملہ کرن واسطے میرے مولا گھوڑن چکر دیتا ہے جدہ چکر مکمل ہوئے آئے خوشک پتیا ہار ایک دو ترے آہا سار دھانے کوئی ٹائم لگتا ہے اے ڈی تیزی لار میرے مولا دی تلوار چلیے تلوار چلن دے بار سار ہوتھی رہے علی چکر مکمل کی تا ہے ایک دو ترے چار پانچ چھے ساتھ جس میں تیروں سار ڈٹھا ہے اس میں عمر ابن ساتھ اور عمر ابو وقاس پچھے ساتھ کیا دائے ہٹا ہو پاک ہو گیا یہ علی ہے بس آبادو سلامتو دنیا دے کس دکھ جنا رو ماہ حسین دی راضیوں بے اٹھ زل حج دی ڈھل دیئے ڈی گرے کازی شرائد دروازے تی آیا کھڑے مسلم اکھی بسنیا پہین رو رو کیا دھا پہین میں اپنے واسطے نہیں آیا میں پترہ واسطے آیا کازی میں سارے شہر کو چھوڑ کے تیرے دروازے تیتا آیا تم میں مان نوازی دی آداب زیادہ جان نہیں کازی آدھے میں مجبورا مسلم آدھے ایک ڈی واسطے نہیں دو ڈی ہم واسطے نہیں ایک رات واسطے نہیں دو راتہ واسطے نہیں او منت لا اتنی دیر ٹکا میں گلی دا موڑ والا علمان نوک کرے روندہ کھڑا ایتی آدھے پہ میں اپنے واسطے نہیں آیا میں پترہ واسطے آیا سارے کوفن چھوڑ کے تیرے گھردے سامنے تاں کھڑا توں میں مان نوازی دی آدھا اب زیادہ جان نہیں بابا جیے کاضی ہونہ مکرر ہویا مولا امیر المومنین دے دور چیو کاضیہ کوئی کوف دا وسطہ اے جیدہ جدے تے اس گھر دے احسان نہ ہو میں کوئی ہوئی تے جہان چھوڑا کوئی نہیں جستے احسان نہیں ہونا ہستیاں دے کوف دا وسطہ کوئی اے جیدہ جدے تے اس گھر دے احسان نہ ہو میں اتنی دیر ٹکا میں گلی دا موڑ والا بنیا وط اللہ راسیاں دیا اپنی قسمت دریا دے کنارے نو لانیا زندان اللہ ما اللہ ما دو رویتن ایک رویت اس گھرے ٹکایا ہے دو ڈین ہندے بعد اس پتر نو نال بھیجے جڑا کافلہ مدینہ پہ ویندہ انا اس کافلے نال انا شہزادین رلا دو جی رویتیں گئی مومناؤ کہ پہلے دن نیسے اس کافلے نال رلانگن دے کوشش کیتی کافلہ ٹر گیا ہا ما سوم ٹر دے رہے تے تھک گئے صبح ہوئی ہے ڈھیر ساری فوج شہزادین گولن واس تے گھوڑی آنتے چڑی گولین دے بدے آئے ایک لئین چادر دا اشارہ کیتا ہے والاو میں کلاپ پہن اے دا اشارہ کرنا ہے چوگر دعائن چوگر دعائن ایک لئین آدھائے میں اینج دی جھنک دے ماں وطن دا نا بھولوانجن اللہ ماں اللہ ماں دو جا لئین آدھائے میں ایوجہ ظلم کراں جو ماں دا پیار بھولوانجن آگے قیدج اس لئین وسیحت کیتی ہے ایک تے ہنان تھنڈا پانی نہیں دے بنا اے دشمنی صرف علی نالے ایک تے ہنان تھنڈا پانی نہیں دے بنا دو جا ہنان تازہ کھانا نہیں دے بنا وقت گزر دا رہا ایک رات اے جا ہی آئی پہلے ہی ہے وسیعت آئی جو تازہ پانی نہیں دے بنا تازہ کھانا نہیں دے بنا جی ہو جا کھانا مل دے رہے یتیم کھان دے رہے ایک رات اے جا ہی آئی جو اے تازہ تے تازہ رہ گیا اے دو جا بچہ یا باسی کھانا ہی ان دے من نہ دیتا جدہ نہ کھانا ملیا او سے مشکور در ہوگا ادھائے میں سمدہ ویندام میرے ویڑے چویک وین آیا ہے مشکور جان کے میرے پتران کھانا نہیں دیتا یا بھول گیا ہے میرے پتران جان کے کھانا نیوی کھایا یا بھول گیا ہے آدھائے ایک وار میں آواز سنے آئے مستور دا میں وط سمدھ لگا وط وین آئے مشکور میں دھڑے نبی دیدھی آئے اس ویڑے مسلم دے یتیم دا خیال میرے دل لے چاہے میں آکھے جے میں بھول دا نہیں نپیا اے جڑے شہزادیاں میں کھانا نہیں دیتا پک نالے مسلم دے یتیم کھانا چاہ کے ٹرپے آئے زندان دے دروازے تی آئے دروازہ کھولی آئے کھانا سامنے رکھے اے جا ہاتھ بن کے آدھا پی آئے شہزادا نراض ہو سیں میں کھانے چدیر کی دیئے شہزادا میں کمافی ڈے کھانا کھا ابراہیم دیاں کھوسینتے رو کے آدھے میرے نال انصاف نوی کیتا جنان دے بھرا مار بن جنو کوئی کھانے کھان دے میں کھو چاپی ڈے میں موئے بھرا دی لا شوینا چاپی ملی دروازہ کھولی آئے ویر ویر کر کے دوڑی آئے بھرا تے آکے جھان کے نپس تے ہتھ رکھ کے آدھے مشکور میرا بھرا زندہ ہے ماد ہجرچ بیتابے ایک منت لہنا ہے آدھے حکم فرما آدھے گھر لگا وانے اپنی بیوی کو گھننا او میرے بھرا دا سارا اپنی جھولیے چھپا کے ہک کو گل کرے پتر وے ماں مل لانا یہی میں ان پک کے میرے بھرا نگشتو آفا کا آگا سی مشکور والے قدم چاہ کے ٹرے آئے گھرے جائے دی بیوی بھرکا پا کے اللہ جانے کیڑے پاستے تیار بیٹھی آئے مشکور آدھے میں گیاں تے تُو ستھی ہوئی آمیں ہون بھرکا پا کے کن تیارے اکھی وسیاستے رو کے آدھے مشکور تُو گھر تو باہر گیا ہے ایک کالے بھرکے آلی بی بھی آئی ہے جائے متھے تے موت دی پٹی بدھی ہوئی آئی ہوجی تے دووے ہاتھ پاس تے آئے رو روک میں کو آدھی آئی جائے شوہر گھننا ناگی تے نانا پکرے میں تیری جنت دی زامر اللہ مال اللہ مال او بالے قدم چاہ کے مشکور مشکور دی زوجہ ٹھو پہ یا دا زندان دا دروازہ مکہ اندہ کھڑا چار یا پانچ منڈے آزے اسے ہیں زندان دا دروازہ بلکل قریبا مشکور دی زوجہ آدھیے پہلے اندر میں کو ونڈن دے میں آدھے کیوں تھے کو ونڈن دے میں اکھی وسطیاں پہیاں آئی سے رو کے آدھی پہیاں میں ویکھنے یتیم ماں پہو دے بھی غیر مٹیاں تے کے اللہ مال اللہ مال میں ویکھنے چاہنے یا یتیم ماں پہو دے باد مٹیاں تے کے میں سمدن مشکور ایک ہاتھ وڈے شہزادے دے قدمت رکھے بے ہاتھ نکے شہزادے دے قدمت رکھے آدھے میں کو معافی ڈیوائے میں دھوکو پہ جانے آدھیر نہ لے میں آج پتہ لگ گئے تُسا مسلم بن اکیل دے پترو مدری لہا کے وڈے شہزادے دے ہاتھ رکھے آدھے اے نالا شہرے کا دسیا اے سچ میرا بھرا راند ہے اے میری مندری بھی کھاوے اوکو آنکھیں او دھاکو مدینے پہنچا ڈے سی ایک واری جھولی چاہ کے سارے دعا منگو شال مدینے پہنچ بنجن بھیگنی کو ملپ اللہ مال اللہ مال دشمن زمانہ ناواکف گلیاں تاپ دا زور ٹلتن تے ٹور نہیں سنگ دے نکہ شہزادہ زمین تے جہان پے بڈہ ان جایا ہے جو میں جھک دے پاو سے پانی آن دا ہے بھرا آدھا سر چونکی آدھے کوشش کر رہے اس شہر تو باہر نکل بنجیے نکہ اے جا ہاتھ جوڑ کی آدھا پہ آئے وطن تے کیوں ہے میری طرف ہو بہنین سلام دے میں ہونمائیں ٹور نہیں سکتا او میرون میری آتلیاں پھٹ گئیان میں کتاپ دا زور کھا گیا ختم کریں دا پہ آگئے ہارش دے گھار ادھرا دویلہ اے لئین آیا ہے بیوی کھانا سامنے رکھا ہے آدھے نہیں کھانا یہ آدھے کیوں نہیں کھاندا آدھے مسلم دے یتیم نہیں پہلا بھیجے بیوی پچھا اس انہاں گریباناں دھڑے کیڑا بہرے انہاں دھڑے کیا نقصان کیتا ہے آدھے انہام دا لالے جے اس لئین دی گلنائی مکی چھت تو وین آئے امہ آہ پوتر رول گئے جدہ چھت تو وین آئے امہ پوتر رول گئے نہیں آرے پچھے بیوی توی کہیں دے بالن آدھے کہیں ہم سائے دے ہو سن تھوڑی دیر بعد آدھے جے ہم سائے دے ہو وین آتے ہو چھوپ نہ کرا ہویا انہاں تے چھوپ کرو وین آلے کوئی نہیں چھتے آیا ہے تالہ تر ہوڑی آئے بزرگ فرمین دے آئے اوہ پتھر چاکے جڑا تالت مارے آئے اوہ پتھر تالت نہیں لگا ما سوما دے جگر تے لگا اللہ مان اللہ مان ہاتھ مریندہ ودہ دہارے چھتے دووے ہاتھ لئیندے شہزادیاں دے سرانتے آئے ساری رات ظلم کریندہ رہے صبح ہوئیے سیڑھیاں تو لاندہ آئندہ اجے دھیر ساریاں سیڑھیاں باقی آئے اے ساپنے دووے ہاتھ چھوڑ دیتے شہزادیاں دے جھن دے آئے نکہ بڑھ دے ناندے بہن کر کے آئے کوئی کپڑا ہے یہ تھے میں گوڑے اور میری پہنشانی پھٹ اللہ مان اللہ مان بازارچ گزردان دے ایک شہوتی دکان دارے اس ڈٹھے دو شہزادیاں ہارس قید کر کے لئے بہن دے اج بھج کے نہ دکان تو لتھے ہارس دیا گیا کیا دے روک مانجے اوہ ظالمے نکہ شہزادیاں کوئی گل کریں دے اس موندنار جہوتی کن لائے اس میں نکہ شہزادیاں رو روک پیادا یہ تھے نہ مارے تو میں نے ماں چم دی آئے اللہ مان اللہ مان اوہ میرے تھے منت لا مان یہ تھے نہ مارے تو میں نے ماں چم دی آئے دریا تے آگیا ہے آدھے چولے لاؤ مڈے شہزادیاں آدھے چولے لائے نکہ لائے نکہ لائے ندھے دڑا کوئی نہ اللہ مان اللہ مان نکہ مڈے دے پانچے وے مڈے گیا دے تے نہیں جاندہ توں تے جاندہ مائکو لہیندی ماں ہو مائکو پویندی ماں مائچو لہ پویندی آئی مائچو لہ لہیندی آئی ایک وین پیار پڑ دا تر لے مریندے کرو ماتم ماتم سونا لگ دے ہو تر لے مریندے آزی سڈیندے میند تا کریندے کس گئے موسافر ماتم کرو گرہی باندے گا مجھ ماتم سونا لگ دے تر لے مریندے آزی سڈیندے میند تا کریندے کس گئے موسافر جناندے مذہبے جماتم واجبے ہو سونا وین ماں دے سونا وین ماں دے وال وال کے آدے رائے رہ بھلیندے کس گئے اللہ ماتم دنیا دیکھیں سدو کجرہ روے رو رو کے وین کریندے آزی سڈیندے سڈیندے ماما یاوے کرو ماتم غریبہ دا ہو سڈیندے ماما یاوے آکے چھوڑاوے رائے سڈ مریندے کس گئے موسافر وین کر کے آدے آئے روندی آئے دیا دیا لئینہ ہاتھ سر تنچا گھن ہو پردہ بڑا گھن ماں کون سڈیندے کس گئے موسافر مہینہ دینہ کسے باندھے ایک منت کلی اسطلاح میں میرے بالان دا سن چھوٹا ہے نا پیدل سفر کرا میں میرا چھوٹا پتر ایراد کو ڈرداری کو اپڑے کو سمائے جو ابراہیم دا یاد رکھی میں کوئی اید دا پتر ملا مزا سمائیں سادا تو مومنین آدادرانے مدروم کربلا مواہین حدر کرار تشریف رکھے بلا تاقیر ذاکر دنیا کا پہل پیارا نام ذاکر سیر بغداد شہر شہر ذکر مصائب مفسر تاریخ کربلا سید اللہ کرین استاد اللہ کرین فخر اللہ کرین جناب ذاکر سید قمجد حسین شرادی صاحب افسائی باق ذکر آل یاسین بیان فرمارے